میرے حسین تجھے سلام ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے ہمیں ساتھ اچھی فرما مرکزی رہنمہ جعفر الائنس پاکستان کے علامہ سجاد چبیر رزوی صاحب انہیں آج کے اس پرگرام میں خوش حامدید کہتے ہیں اسلام علیکم میرے دوسرے مہمان ہیں ایڈمن ہیڈ ریحان اسکول کے علامہ مفتی موسین الزمان نائمی صاحب انہیں بھی آج کے اس پرگرام میں خوش حامدید کہتے ہیں اسلام علیکم میرے تیسرے مہمان ہیں اور ملک پاکستان کے مشہور معروف سناخہ محمد فران قادر صاحب انہیں بھی آج کے اس پرگرام میں خوش حامدید کہتے ہیں اسلام علیکم اس سے پہلے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ منقبض سے ہمارے اس پرگرام کا آغاز کریں علامہ صاحب آپ کے حوالے سے بھی کہوں گا اور ریحان صاحب ریحان ایڈمن ریحان کے علامہ موسین نائمی صاحب کے حوالے سے بھی کہوں گا کہ میں وہ تعریف و توصیف کے اس پلڑی کی طرف نہیں جانا جاتا اللہ نے آپ کو وہ شان دی اللہ نے آپ کو مقام دیا حیثیت دی نام دی کہ صرف اور صرف جس طریقے سے آپ مختلف چینلوں پر نیجی چینلوں کے اوپر جو آپ بیان کرتے وہ آپ کے جو جملے ہوتے جو آپ کی سہر انگیز گفتگو ہوتی ہے جو میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں آج جس طریقے سے یہ ہمارا پرگرام ہے آج چھ محرم کا یہ پرگرام ہے اس حوالے سے ہم یہ چاہیں گے کہ وہ سہر انگیز گفتگو وہ چیدہ چیدہ آپ کے جملے جو ہوتے ہیں وہ دل پر اثر کر جاتے ہیں کیونکہ پرگرام کا وقت تو بہت محدود ہے لیکن میں چاہوں گا کہ وہ انداز جو ہے جو پچھلے پرگراموں میں رہا اس میں انشاءاللہ برقرار رکھیں گے فرانس صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ بنقبت سے ہماری اس پرگرام کا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ حبیب اللہ حسین وہ جو مکتنوں کو مکتبوں میں ڈھال دے حسین وہ جو مشکنوں سے دین کو نکال دے خدا اگر طلب کرے حسین اپنے لال دے اور حسین جو طلب کرے وہ رب زلجلال دے کہ حسین وہ سخیق جو حسین وہ سخیق جو گدا کو بے سوال دے ایسا بادشاہ حسین گے میرا حسین گے میرا حسین گے بولو میرا بادشاہ حسین گے بولو میرا بادشاہ حسین گے کہ یہ جیت گا ہے یہ جیت گا ہے یہ بات بھی تو کم نہیں یہ زید مر گیا حسین گے میرا حسین گے میرا حسین گے بولو میرا بادشاہ حسین گے بولو میرا بادشاہ حسین گے یہ جیت گا ہے یہ جیت گا ہے بگم نہیں یہ بات بھی تو کم نہیں یہ زید مر گیا حسین گے میرا حسین گے بولو میرا بادشاہ حسین گے بولو میرا بادشاہ حسین گے ہے فکر جس کی کربلا حسین وہ دماغ گے یہ پنجتن کی انجمن کا پانچنا چراغ گے حسین گے حسین کا پہ گے لگوں سپر حسین کا پہ گے لگوں سپر حلی کا دوسرا تسے امام تیسی راہ حسین گے میرا حسین گے میرا حسین گے بولو میرا بادشاہ حسین گے اوہ نو میرا باق شاہ خسن گئے کرے جو کوئی ہن سری کسی کی کیا مجال گئے اوہ جہاں میں ہر لیغاز سے حسین بے مثال گئے کرے جو کوئی ہن سری کسی کی کیا مجال گئے جہاں میں ہر لیغاز سے حسن بے مثال گئے حسین بے مثال گئے کی گو چکا گئے پیسلا کی گو چکا گئے پیسلا نہ کوئی دوسرا حسین نہ کوئی دوسرا حسین گئے میرا حسین گئے میرا حسین گئے بولو میرا بادشاہ حسین گئے بولو میرا بادشاہ حسین گئے اور قضاء کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی عذاب سے پشار سے مجھے نجات مل گئی کی سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا اے کون تیرا بادن ماں تمہیں نے کہہ دیا حسین گئے میرا حسین گئے میرا حسین گئے بولو میرا بادشاہ حسین گئے بولو میرا بادشاہ حسین گئے یہ بات کس کا ترغسی یہ بات کس کا ترغسی جو کہہ گئے گئے بولو میرا بادشاہ حسین گئے میرا حسین گئے میرا حسین گئے بولو میرا بادشاہ حسین گئے بہت کارا کلام پیش کیا محمد فران قادر صاحب ماشاءاللہ حضرت آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہم گفتگو کرنے لگے پانچ محرم تک ہم پہنچے اور چھٹے محرم کی ہم بات کرنے لگے اور آج ہم جو گفتگو کریں گے حضرت عباس علمدار کے حوالے سے جو گفتگو کریں گے ان کے کردار کے حوالے سے گفتگو کریں گے ان کی طبیعت کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو اس بارے میں آپ کیا کلام پیش کریں گے یقیناً حضرت عباس علمدار کا واقعہ کربلا میں ایک بہت بڑا کردار رہا ہے اور لشکر کے علمدار جو تھے وہ حضرت عباس تھے اور شجاعت مولا کائنات سے ملی تھی اس لئے کہ فرزن تھے مولا کائنات کے اور جناب فاطمہ دزیرہ نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ میرے بعد شادی کرنا اس میں سے تمہیں ایک شجا بیٹا پیدا ہوگا تو جناب عقیل جب یہ رشتہ لے کے گئے ہیں خاندانیں بنی کلاب ایک عرب کا جو سب سے شجا خاندان تھا وہاں جا کے انہوں نے رشتہ دیا تو اس کا سردار اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہا کہ حضرت علی کا رشتہ پھر جناب ام البنین جو آپ کی والدہ گرامی حضرت عباس کی جب وہ آئیں حضرت علی کے گھر تو دروازے پہ بیٹھ گئیں جناب زینب صلی اللہ علیہ نے کہا کہ اما اندر تشریف لائے میں ماں بن کے نہیں آئیں میں کنیز بن کے آئیں پھر ایک سال کے بعد حضرت علی علیہ السلام مسجد میں تھے تو آپ کو پتہ چلا کہ مولا عباس اس دنیا میں تشریف لائے مگر آنکھیں نہیں کھولتے جس طریقے سے آغوش رسالت میں جب تک مولا کائنات نہیں آئے تھے آنکھیں نہیں کھولی اسی طریقے سے آپ کے بیٹے بھی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے حضرت عباس کو ہاتھوں میں لیا آنکھیں کھولی حضرت عباس نے اب تربیت کر رہے ہیں مولا کائنات آپ یہ سوچ لیں کہ جس کو تلوار چلانا مولا کائنات سکھائیں تو اس کی بہادری اس کی یقین اس کی اطاعت کا یہ عالم تھا کہ واقعہ کربلا سے لے کر کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کو حضرت عباس نے بھائی نہیں کہا آخہ کہہ کے بلاتے تو یہ آپ کی فضیلت اور آپ کا منصب یعنی جب تک حضرت عباس علیہ السلام رہے سب کو ڈھارس تھی مگر جب حضرت عباس میدان میں گئے تو جو بی بیاں تھی انہوں نے کہا کہ اب تک تو ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے پردے کا زامن عباس ہے مگر اب لشکر کا سپہ سالار جا رہا ہے تو حضرت عباس کا ایک مرکزی کردار ہے واقعہ کربلا میں کہ وقار حضرت عباس کم نہیں تک مر استاد کمر جلالوی نے فرمایا وقار حضرت عباس کم نہیں تک مر پلاتی دودھ جو زہرہ امام ہو جاتے عزت آپ کی طرف آتا مرکزی کردار کے بات آئی تو وہ مرکزی کردار کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان رجل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ تعالی فی القرآن مجیب وَلَا تَقُولُوا لِمَا يَقْلُوا فِي سَبِاللَّهِ اَنبَاد بَلْ اَحْيَا وَلَاكِ اللَّهِ تَشْهُرُونَ عَامَدْتُ بِاللَّهِ صَلَّقِ اللَّهُ رَزِيمُ اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبالہ سیدنا مولانا محمد مبالک صلی علیہ حضر عباد علمدار رضی اللہ تعالی عنہ حضر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور دیکھا جائے تو امام حسن حسین کے بھائی ہیں لیکن جیسا کہ ابھی قبلہ نے بیان فرمایا کہ آپ کی امام کی جو تربیت تھی وہ یہی تھی کہ جب بھی امام حسین اسلام یعنی آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے ساتھ ہوتا اس طرح کا روئیہ اپنے بڑے بھائیوں اور بھائیوں کے ساتھ ہوتا تھا اور پھر جو ابھی ابھی ایک بات آپ نے سنی کہ جس طرح مولا کائنات یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک چہرہ انور نہیں دیکھا تھا مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھی اسی طریقے سے حضر عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولی جب تک امام حسین کا چہرہ نہ دیکھا تو یہ وفا کا علم تھا کہ ولادت کے بعد اگر کسی کا چہرہ دیکھا تو اس کا دیکھا جس کے ساتھ زندگی پر وفا کر دیتی تو امام حسین کا جو چہرہ دیکھا تو یہ بتانا تھا کہ زندگی بھی آپ کے ساتھ ہے اور شہادت کے ساتھ ہی دنیا سے جانا ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات حضر عباس علمدار پہ کر رہے تو وفا کا اس طرح کا تعلق ہے اگر آپ دیکھیں کہ میں نے پہلے بھی ایک جملہ کہا کہ دبر کا بزیر ہوتا ہے شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے مولا علی کو شیر خدا کہتا ہے اور آپ کی جو شان ہے رب بات کی کہ آپ کو بپراوا شیر کہا جاتا تھا کہ دشمن جو ہے اس کے اوپر آپ کی حیبت تاری ہو جائے کرتی تھی یہاں تک کہ ابن زیاد جو تھا وہ سب سے زیادہ جو ڈرتا تھا جس طرح بھی انہیں فرمایا کہ اگر عباس آگئے تو پھر ہمارے لشکروں کا بچنا بڑا مشکل ہے اور یہ ہوا کہ آپ دیکھ لیں کہ جب بی بی سقینہ جن کی عمر چار سال ہے اور آپ نے کہا چچا عباس ہمیں پانی چاہیے تو آپ یقین مانیں یہ پیکر وفا کا عالم دیکھیں خود بھی تین دن سے پیاسے ہیں خود بھی تین دن سے پیاسے ہیں اب نیر فراد کا پانی موجود ہے چاٹے تو خود پانی کو اپنے کہتے ہیں کہ یہ گھونٹ پی کر اپنے آپ کو سراب کر سکتے تھے لیکن جب پانی لے کر نکلیں اللہ اکبر پانی بھی پلتا ہے اور جب مشقیدے میں تھا کبھی ایک بازو کٹ رہا ہے تو دوسرا بازو کٹ رہا ہے سب کچھ کٹوا کر اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا لیکن پانی کوشش کی خیمت تک پہنچا دیا جائے بلکہ گلے تک نہ پہنچا دیا جائے تو یعنی کہ اتنے قریب ہونے کے باوجود خود پانی نہ پیا بلکہ وفا کا عالم یہ تھا کہ کسی طرح جو خیمے کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری نواسیاں ہیں جو اللہ کے رسول کا جو پیارا خاندان ہے اس تک پانی پہنچا دیا جائے اس سے بڑا وفا کا عالم کیا ہوگا اور حضرت امام حسین جانتے تھے کہ اگر حضرت عباس حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ میدان میں اتر گئے تو پھر یہ زید کہ اس لشکر کا بچنا بڑا مشکل ہے لیکن آپ نے تو یہاں پر قربانی دینی تھی نا آپ نے تو بتانا تھا کہ قربانی کا منصف کیا ہوتا ہے تو آپ حضرت عباس کو اگر دیکھیں گئی مرسہ حضرت عباس نے چاہا کہ بھائی جان آپ مجھے حکم فرمائیں آقا آپ مجھے حکم فرمائیں لیکن آپ نے اس وقت تک حکم نہ دیا بلکہ جب بیٹی نے حضرت میرے آقا امام حسین کی بیٹی نے کہا کہ چچا جان پانی کی ضرورت ہے تو آپ پھر سے رہا نہ گیا تو سارا دار و مدار اگر آپ دیکھیں گے ان کی خدمت ان کی شجاعت ان کی بہادری یہ صرف کسی لیتے پتا ہے اگر آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چچا عباس کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں کہ جس طرح ایک غلام اپنے آقا کہ گرد ہر وقت گھومتا رہتا ہے کہ اس آقا کی رضا مل جائے اس طرح چچا عباس امام حسین کی پہرقار میں اور عطار میں اپنی زندگی گذارتے تھے کہ کسی طرح امام حسین کی رضا مل جائے تو یہ مقام و مرتبہ کسی اور کو نہ ملا حالانکہ سگے بھائی نہ ہوتے بھی لیکن بھائیوں سے بڑھ طرف ادا فرمایا اور سی بھائی کا فرد نہیں آتا فرمایا بلکہ ایک غلام بن کے زندگی گذاری اور کبھی بھی اپنے زبان سے بھائی نہیں کہا جب کہا تو آقا کہا سبحان اللہ اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں چھے مہرم کے طرف میں گفتو کروں اور لشکر کی بات کروں جس طرح سے اللہم صاحب نے فرمایا کہ وہ فکر جو دوسروں کی تھی جو تڑب دوسروں کی تھی جو دوسروں کے لیے خود پانی نہیں پیار لے کر آئے اس پر گفتو کریں کہ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کیا آپ ہوں گے مہارے ساتھ ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند موقع بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ رہے پورا مہار کا حق و بات ہے اللہم صاحب آپ سے گفتو ہو رہی تھی اور پھر ہم اس فکر کی بات کرنے لگے کہ کیا فکر تھی انہیں اور کیا تڑب ان کی دیکھی نہیں جاری تھی وہ پانی کے لیے خود نہیں پیا اور لے کر آئے تو اسی حوالے سے اگر میں شجاعت کی بات کروں اور ان کے دب دبے کی بات کروں ان کے روب کی بات کروں تو کیا فرمائیں گے انگریز مورخ ڈاکٹر گیبن کہتا ہے کہ اگر صرف میدان کربلا میں امام حسین حضرت عباس کو تلوار نکالنے کی اجازت دے دیتے تو شاید واقع کربلا میں جتنے بھی فوجی یزید تھے وہ فننار ہو جاتے مگر اطاعت امام میں مولا عباس نے تلوار میان سے نہیں نکالی اور جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت عباس اور حضرت علی اکبر یہ دو شہادتیں کربلا کے میدان میں ایسی تھی کہ جب حضرت عباس زین سے زمین پہ آئے تو امام حسین نے یہ جملہ کہا ہے عباس میری کمر ٹوٹ گئی عباس میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی عباس مجھے کچھ نظر نہیں آرہا اور جب پہنچے ہیں تو پہلا بازو اٹھایا ہے تو پہلا جملہ کہا ہے یعنی مولا عباس کے چار بھائی تھے چاروں بھائیوں نے کربلا میں جو ہے وہ شہادت بھائی جناب ام البنین کے چار بیٹے اور چاروں بیٹے جو ہیں میدان کربلا میں انہوں نے اپنی جان امام حسین علیہ السلام پہ نصار کر دی جہاں تک آپ حضرت عباس کی بات کر رہے ہیں تو آج بھی آپ دیکھیں کہ ان کے روزے پہ پانی جو ہے شرمندہ پانی جو ہے وہ موجے مار رہا ہے بے شک مجھے اشرف حاصل ہوا ہے کہ میں نے سرداب میں جو ہے مجلس پڑھی ہے مولا عباس کے سرداب میں تو مولا عباس کی وہ منزلت وہ شان ہے کہ جب آپ نے مشکیزہ بھرا ہے اور مشکیزہ لے کے چلے ہیں اور ایک بازو قطع ہوا ہے دوسرے بازو میں آپ نے مشک لے لی پھر موں میں دبا لی موں میں تیر لگا حرملہ دیکھ رہا تھا اور حرملہ نے چھپ کے آپ کے سر پہ وار کیا ہے یعنی چھپ کے وار کرنے سے یہ کہ بازو قطع ہونے کے بعد بھی حرملہ اتنا ڈر رہا تھا کہ آپ کے سر پہ وار کیا ہے تو وہ بھی چھپ کے کیا ہے اب میں یہاں سوال کروں گا ناظرین سے کہ جو بھی گھوڑے سوار زین سے زمین پہ آتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے یہ جناب امو البنین کے چاند زین سے زمین پر کیسے آئے ہوں گے جن کے دونوں ہاتھ نہیں تھے امام حسین چلے ہیں مولا عباس کی طرف اور زانو پہ آپ کے سر کو رکھا ہے مولا عباس دیکھ کے کہتے ہیں کہ مولا ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کرو یہ ہے مقام کربلا یہ ہے مقصد شہادت امام نے اپنے دامن سے مولا حسین کے خون حضرت عباس کے خون کو صاف کیا اور مولا فرماتے ہیں کہ عباس میری ایک حسرت ہے کہ آخہ فرمائیے کہ پوری زندگی تم نے مجھے آخہ کہا ہے ایک دفعہ بھائی کہہ دو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ مولا میری بھی ایک خواہش ہے کہ عباس کہو کہ میرے لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا کہ عباس کیونکہ سکینہ سے بڑا شرمندہ ہوں کہ میں پانی نہیں لا سکا اور حمید ابن مسلم کہتا ہے جب تک اب مولا عباس رہے خیموں سے علتش علتش کی صدایں آتی تھی مگر جیسے ہی خالی علم آ گیا اس کے بعد سے لے کہ شام غریبہ تک میں نے کسی بچے کی علتش کی آواز نہیں سنی یعنی جب مولا عباس جا رہے تھے چھالیس چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزہ لیے ہوئے اور جناب سکینہ ان سے کہتی تھی بچوں میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں ابھی پانی لینے آئیں گے لے کے آئیں گے آپ سب پانی پیئیں گے مگر خالی علم آ گیا مولا عباس نہ آئے اور بچوں کی آنس جو ہے وہ ٹوٹے جی حضرت آپ کیا فرمائیں گے سوالے سے دیکھیں سب سے بڑی بات جو ابھی آپ بیان فرمائیں گے کہ آپ دیکھیں حضرت بیوی سکینہ ان کا عقیتہ دیکھیں کہ چچا عباس ان کی شان و عظمت کو جو نے ظاہر کیا کہ پرشان نہ ہو پانی آ جائے گا تو آپ ادھر بھی دیکھیں کہ آپ نے کیا فرمایا کہ امام حسین میری زندگی زندگی جب ختم ہو جائے گی تو میری جو جسم کو حیاب آپ خیمے میں نہ لے کے جائے گا کہ آپ مجھے حیاب آتی ہے کہ میں سکینہ کو کیا جواب دوں گا جب زندگی نہ آتی ہے پھر کیا جواب دینا لیکن یہی تو حیاب کپیکر ہے کہ اپنی زندگی کو لٹانے کے بعد بھی کہ کہا کہ نہیں زندگی کے جانے کے بعد بھی اس جسم کو حیاب آئے گی کہ ان کے سامنا کیسا کرے گا بتانا کیا تھا مقصود و محور یہ ہے کہ حضرت باس کیا ایک گھوٹ پانی پینے میں کچھ رہ جاتا تھا کیا جب نیرے فرات سامنا ابھی جیسے فرمایا کہ آج وہ نیرے فرات ان کے مزال کا چکر لگاتا ہے تواف کرتا ہے یہ معجزہ ہے حقیقتا کہ وہ جو نیرے فرات ہیں وہ پورا پانی کا گرد جو ان کے گھومتا ہے تو کیا تھا وہ یہ بتا رہا ہے کہ تم اہلِ بیعت سے وفا کرو کائنات تم سے وفا کرے گی تو یہی وجہ ہوگی جب انہوں نے اہلِ بیعت سے وفا کی تو آج پانی کیا سمندر کیا دیرے فرات کیا سب ان سے وفا کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سبق دیتا تھا بعض کا یہ یہ وفا کے جو پیکر بنے ہیں کہ دیکھو تمہارا کام کیا ہے اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا کہ میں تم سے کچھ نہیں سوال کرتا اللہ موضف القربہ کہ میرے قرابت داروں سے مودد کرو یعنی ان سے محبت کرو ان سے پیار کرو ان سے الفت ظاہر کرو تو محبت و پیار کا میار اگر دیکھنا ہے تو حضرت عباس کے قربانی کو دیکھنا ہوگا کہ چاہتے تو ایک لمحے میں پانی پینے میں کیا ہو جاتا لیکن نہیں وفا نبانی تھی وفا دکھانی تھی حضرت آخری وہ جملہ میں آپ سے سننا چاہوں گا پھر میں علامہ صاحب کی طرف پھر فران صاحب کی طرف بڑھوں گا السلام کے لئے علم گاڑے جو پتھر پر اسے کہتے ہیں سبہدہ علم گاڑے جو دریہ پر اسے عباس کہتے ہیں سبہدہ عباس نام ہے شجاعت کا عباس نام ہے وفا کا عباس نام ہے عیسار کا عباس نام ہے قربانی کا آج بھی حضرت عباس کی قربانی دنیا کو آج یاد دلا رہی ہے کہ اگر وفا دیکھنی ہو تو قمر بنی حاشم میں قمر بنی حاشم میں دیکھو یعنی بنی حاشم کا چاند اتنے خوبصورت تھے حضرت عباس کہ قمر بنی حاشم آج اگر وفا دنیا کو دیکھنی ہو اطاعت دیکھنی ہو تو آخہ کربلا کی طرف دیکھیں حضرت عباس کی زندگی کی طرف دیکھیں اور حضرت عباس کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہے اطاعت امام کس اطاعت امام میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک اطاعت امام میں رہے اور جناب سکینہ جو منتظر تھی پانی کی چچا اور وہ آج بھی دنیا میں جہاں جہاں آپ کو علم نظر آئیں گے اس کے ساتھ ایک مشک لگی ہوتی ہے وہ مشک وہ ہے جو جناب سکینہ نے لاکہ اپنے چچا حضرت عباس کو دی تھی آج دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا قیامت تک چچا اور بھتیجی کا رشتہ ایسا رہے گا کہ جہاں جہاں ان کا علم ہوگا ساتھ ساتھ جناب سکینہ کی مشک بھی ساتھ ہوگی کیا بات ہے میں سے بھی یہ بات کہوں گا جو ابھی بات حضرت نے فرمائی نا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ جو کمر بنی حاشم جو فرمایا گیا یعنی کہ سیدہ یعنی کہ اہل بیعت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ذات کو آپ کی صفات کو اور آپ کے چہرے کو چاہن سے تذبیجی گئی یعنی آپ اتنے پیارے تھے یعنی کہ وہ جو بنی حاشم کا چاند ہو وہ چاند کربلا کی ریت پر کربلا کی زمین پر کس طرح شہید ہوا ہے تم بتانا کیا تھا سیدہ بات کو سمجھ جائے گا میرے نبی علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے نا کہ میں اے اللہ کے اے اللہ میں جو ہوں حسین سے محبت کرتا ہوں اے اللہ تو ان سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے تو حسین سے اگر جو محبت کرتا ہے اے اللہ تو ان سے محبت کر تو اگر یہ جملہ لے لیں تو اگر دیکھا جائے حسین سے کس نے زیادہ محبت کی تو سب سے پہلے نائم امام حسین ابات علمدار کا آتا ہے تو معلوم یہ چلا کہ اللہ کے رسول کی محبت کے حق دار جان حسین ہیں وہی اللہ کے رسول کی محبت کے حق دار حضرت عباد بھی ہیں وہی اللہ کی محبت کے حق دار حضرت عباد بھی ہیں تو معلوم یہ چلا کہ جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو خود بہت خود حضرت عباد علمدار سے محبت ہو جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ علامہ سجاد شبیر رضیو صاحب بہت شکریہ اللہ مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب ہم میں فران قادر صاحب سے یہ درپاس کروں گا کہ آخری میں وہ سلام پیش کریں وقت بہت تیزی سے روا دماغ آج ہم جس طرح حضرت عباس علمدار کی بات کرتے لیکن بہت مقتصر انشاءاللہ ساتھ میں محرم کی طرف دیوان بڑھیں گے تو اس سفر کو پھر اس طرح لیتے ہوئے چلیں گے سلام بہ حضور نظرانہ شہیدان کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یا حسین ابن علی تیری عضبت پر سلام یا حسین ابن علی تیری عضبت پر سلام بھائی بیٹوں بھانجوں اور عضبت پر سلام یا حسین ابن علی تیری عضبت پر سلام بھائی بیٹوں بھانجوں اور عضبت پر سلام کربل میں پیاسی ہیں پڑے سبر و حلمت کے امیم کربل میں پیاسی ہیں پڑے سبر و حلمت کے امیم ساکھیے کاؤسر کی پیاروں اگلے عضبت پر سلام ساکھیے کاؤسر کے پیاروں اگلے عضبت پر سلام اور بھائی پہ پڑے بھائی پہ پڑے زینب میں اپنے دولا بھائی پہ پڑے کر دیے زینب میں اپنے دولا بھائی پہ پہ پڑے زینب پر سلام بھائی پہ پڑے زینب پر سلام اور عباس رخست وہ ہو گئے پاسی ناغا اے خون میں عباس رخست وہ ہو گئے پاسی ناغا اے خون میں پھن کے اخلاس ان کے خلاص و مروت اور وہ جت پر سنا اور تیرے دل سے جان کا دشمن بھی خالی کب گیا تیرے دل سے جان کا دشمن بھی خالی کب گیا اے صغی ابن سغی تیری سخاہت پر سنا اے صغی ابن سغی تیری سخاہت پر سنا یا حسین علی تیری سخاہت پر سنا بھائی بیٹو بھائی نجا اور اے گلے قلبت پر سنا میرے حسین تجھے سلام